جو کچھ برما میں ہوا جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے شام میں جو کچھ ہو رہا ہے اور اب کندوس کا پھیلا ہوا درد امت لہو لہو ہے اور چھپن ستاون اسلامی ملکوں کے حکمران ہیں کہاں کیا یہ چیخ بھی نہیں سکتے آواز بھی نہیں اٹھا سکتے گاجر مولی کی طرح اس امت کو کاٹا جا رہا ہے اور ہم ہر جگہ ظلم کا جبر کا شکار ہو رہا ہے سیریا کے اندر جو ظلم و ستم کی داستان رقم ہو رہی ہیں پھر بدقسمتی یہ ہے کہ کچھ ممالک اپنے سطحی مفادات کے لیے اس قتل عام میں شریک بھی ہیں جو حرم کو اہل حرم سے ہے کسی بد قدے میں بیان کروں تو سنم بھی کہہ دیں ہری ہری تو آج ہم اپنے سطحی مفادات کے لیے معصوم جانوں کا قتل عام کرنے پر طلع ہوئے ہیں فلسطین کے اندر انسانیت کا بہتا ہوا خون کیا دنیا کے اندر امن کے ٹھیکے داروں کو نظر نہیں آتا شتیلہ اور سابرہ کے کیمپوں کے اندر پھیلا ہوا درم کیا یہ امت محسوس نہیں کرتی کشمیر کے اندر ایک لاکھ سے زائد لوگ شہید ہو گئے ان سترہ سالوں میں نوے ہزار بچے یتیم ہو گئے تیئیس ہزار سے زائد خواتین بیوہ ہو گئے وہ وادی جنت نگاہ انگاروں میں لپٹی ہے ڈال جیل کے پانی پر لاشیں تیر رہی ہیں وہ چناروں کی سرزمین آج خون سے لالہ زار بنی ہوئی ہے کیا پوری دنیا نابینہ ہے اس کی آنکھیں نہیں ہیں کہاں ہے قوام متحدہ کہاں ہے امن کے ٹھیکے دار کہاں انسانیت کے حقوق کی بات کرنے والے کہاں انسانی تقدس کی کہانی کا نغمہ چڑھنے والے اور اب کندوس میں دیکھئے معصوم حفاظ کرام جو دستار فضیلت لینے آئے تھے سند شہادت بھی پا کے اس دنیا سے رخصت ہوئے ایک سو ایک حفاظ شہید کر دئیے گئے یہ جو حفاظ یہ طلبہ ہوتے ہیں یہ جنت کی چڑھیاں ہیں ان کے لئے دنیا کا میڈیا نہیں بول رہا میڈیا کا گلہ بیٹھ گیا ہے چینل گنگ ہو گئے ہیں یہی حملہ کسی شراب خانے پر ہوا ہوتا یہی حملہ کسی اور جگہ پر ہوا ہوتا چیخ چیخ کے یہ لوگ آسمان سر پر اٹھا لیتے لبرل آنٹیاں ہاتھوں میں موبتیاں لیے چونکوں پر چراغاں کر رہی ہوتے ہیں کیا ان بچوں کو ماں نے نہیں جنم دیا تھا ان کے جسم میں دھوڑنے والا کیا انسانی خون نہیں تھا یہ کسی کے لخت جگر نہیں تھے ان میں سے زیادہ بچے تو وہ تھے جو یتیم تھے جن کی بیوہ مائیں اپنے حافظ قرآن بچوں کی راہیں تک رہی تھی آمن کے ٹھیکے دار جو بلیوں اور کتوں کے حقوق پر تنظیمیں بنائے ان کے حقوق کی بات کرتے ہیں آج انسانیت کا یہ لکتا ہوا کافلہ انہیں کیوں دکھائی نہیں دیتا وہ کیوں نابی نہ ہو گئے ہیں انسانی حقوق کی تنظیمیں یہ انجیوز یہ چیخ چیخ پہ انسانیت کا نوحہ پڑنے والے مختلف چینلوں پہ آج کہاں مر گئے ہیں ان کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل نہیں ہے اور افسوس تو یہ ہے کہ چھپن ستاون اسلامی ملکوں کے حکمران بے حص ہو گئے انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا انسانیت لٹ رہی ہے انسانیت کا جنازہ اٹھ رہا ہے یہ معصوم پرندے یہ نننی کلیاں یہ حافظ قرآن بچے یہ طلبہ یہ اللہ کے مہمان ہیں صحیح حدیث میں آتا ہے کہ طالبِ علم کے پہنٹ علی اللہ کے نوری فرشتے پر بچھاتے ہیں جن پر رحمتیں اترتی ہیں جن کے نیچے فرشتے بھی پر بچھا رہے ہیں تم نے ان پر بمگر آئے سناخانِ تقدیسِ مغرب اب کہاں ہیں انسانی حقوق کی بات کرنے والے اب کہاں ہیں کیا یہ خون رائے گاں چلا جائے گا کبھی رائے گاں نہیں جائے گا یہ خون کبھی بھی رائے گا نہیں جائے گا خون جب بہتا ہے تو جم جاتا ہے اور پھر اپنے اثرات چوڑتا ہے تو اسی خونِ شہیدہ سے چراغاں ہوگا اور اسی سے اس امت میں بہار آئے گی تو یہ خوشنصیب بچے جو سندِ فراغت پا کے اپنے گھروں کو جا رہے تھے ان کی بیوہ مائیں ان کا انتظار کر رہی تھی اور بیٹے جنت صدھار گئے مائیں منتظر رہیں کتنے خوشنصیب لمحے ہیں ہم بھی اس مراحلے سے پوچھ رہیں میں کہتا ہوں جو حافظِ قرآن ہوتا ہے یا عالمِ دین بنتا ہے اس کے لئے اس کی شادی پر اتنی خوشی اسے نہیں ہوتی جتنی دستارِ فضیلت پہ ہوتی ہے جب سر پر عزت کی دستار سجتی ہے فرشتے بھی بلائے لے رہے ہوتے ہیں ہوریں بھی بلائے لے رہی ہوتی ہیں بدنصیبوں تم نے کہاں تیر مارا دل گائل کر دیا اللہ تعالیٰ جللہ شانہو اپنی خاص رحمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اس امت کو کھویا ہوا وقار اتا کر دے اللہ اس امت کو عمر فاروق کا سایہ ہی اتا کر دے اللہ اس امت کو اتحاد دے اس کو اتفاق اور یگانگت کا نور دے جب یہ امت متحد ہو جائے گی تو پھر کوئی میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکے گا لیکن ہمارے افتراک نے ہمارے ان شقاک نے ہماری باہمی لڑائیاں نے ہماری جغرافیائی تقسیم نے ہماری فرقہ وارانہ لڑائیوں نے دشمن کو دلیر کر دیا ہوا ہے آج حکمران صرف اپنے سطحی مفاد کے لیے صرف سطحی مفاد کے لیے امت کا بہتہ ہوا خون گوارہ کر رہے ہیں عوام بے حص ہو گئی ہے علماء ایک دوسرے کے جبے پھاڑ رہے ہیں ایک دوسرے کی دستانیں ہوتا رہے ہیں ممبر و محراب سے نفرت کے سبق دیے جا رہے ہیں کتنا نازک دور تھا اس امت پر اور ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنے جا رہے ہیں ہماری سوچ ہماری اپروچ کیا ہے ہم اپنے اندازے زندگی اور طرز معاشرت کو دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں قوم کا ایک حصہ مغرب زدہ ہو گیا ہے مغرب کی نکالی فخر محسوس کرتا ہے اور حکمران دولت کے پوجا رہی ہیں اتنی دولت ان پوری دنیا کے حکمرانوں نے لوٹ لی ہے لوگوں کے وسائل نچول لیے ہیں ان گدوں نے نوچ لیا پوری امت کو لیکن اس کے باوجود ان کے پیٹ نہیں بڑھ رہے ہمارے تعلیمی ادارے کلرک پیدا کر رہے ہیں تعلیم صرف روزی کمانے کے لیے روٹی کمانے کے لیے ہے انسانیت کی تعمیر کے لیے نہیں رہ گئی کس کس کا دکھڑا کہیں پمبا کجا کجا نہم کہ ہما داغ داغ است کسی نے کہا تھا کہاں کہاں روی رکھوں جگہ جگہ سے تو خون بے رہا ہے کوئی ایک شعبے میں بگاڑ ہو تو دور کیا جا سکتا ہے امت سازی نہیں ہوئی امت کا تو تصوری رخصت ہو گیا ہم امت کی بات کرتے ہیں بعض لوگ ہمارے دین میں شک کرنے لگ جاتے ہیں آپ امت کی بات کیوں کرتے ہیں اللہ اس امت کو کھویا ہوا وقار دے ہر شخص اپنے اپنے منصف کو سمجھے اور امت کو جوڑنے کی کوشش کرے توڑنے کی کوشش نہ کرے اور میرے مالک وہ دن دور نہ رہیں اب جلد کر امام مہدی کو اس دنیا پر بھیج دے حضرت عیسیٰ کا نزول کر دے وقت کے دجال تیرے رسول کی امت کے گلے کاٹ رہے ہیں اے اللہ حضرت امام مہدی کے اساکر کو بھیج دے حضرت عیسیٰ کے اساکر کو بھیج دے میں تو اس انتظار میں بیٹھا ہوں اور وہی اس امت کی بگڑی بنائیں گے اور اس کشتی کو ساحل مراد پر لگائیں گے ورنہ یہاں کاروبار کرنے والے ان مقدس ناموں پر بھی کاروبار کرتے ہیں اور امت کا تصور اور امت کا جو اجتماعیت ہے وہ بھی دھندلی ہو کر رہ گئی اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے